اسلام علیکم ویٹو فیملی اور عید مبارک once again اور عید کے سیکنڈ ڈے کا ولوگ میں نے سوچا جا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں سو یہاں پہ میں بنا رہی تھی گوشت ہڈیوں والا گوشت ہے میں نے سوچا یخنی بھی بنا لیتے ہیں اور یخنی جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے سپیشلی جو عید والی گوشت کی یخنی ہوتی ہے سو یس میں یہاں پہ یخنی نکال لی تھی پھر میں نے سوچا باقی گوشت میں چاول ڈالوں گی یہاں پہ چونکہ فرسٹ ڈے پہ آپ لوگ دیکھ چونکہ کہ کتنا بیزی دن گزرا تو سیکنڈ ڈے پہ پہ جنت کو میں نے مہندی لگائی اتنا خاص جو ہے نا مجھے ڈیزائننگ کا پتہ نہیں ہے لیکن کچھ جو مجھے اپنی سمجھ سے آ رہا تھا وہ میں نے یہاں پہ اس کو لگا دیا بچے ہیں خوش ہو جاتے ہیں اور اس نے اتنا زیادہ اس نے صبر کا مظاہرہ کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس نے فرسٹ ڈے بلکل مجھے تنگ نہیں کیا لیکن کافی ٹائم سے وہ مجھے کہتی ماما مہندی لگا دیں تو بس پھر فرسٹ ڈے جب میں نے اس کو بتایا ماما بیزی ہے تو اس نے کچھ نہیں کہا تو یہاں پہ پلان بنا کے تھوڑا سا باہر پارک وغیرہ چلے چلتے ہیں تو لیکن دن بر اتنے زیادہ سارے کام وغیرہ اور مہمان وغیرہ کہ کچھ بھی جو ہے نہ اتنا زیادہ ہم لوگ نہیں کر پائے تو بس ابھی شام کے ٹائم پہ میں نے سوچا کہ بچوں کو لے کے چلتے ہیں تو یہ جنت آپ لوگ کو مہندی دکھا رہی تھی اور شوز دکھا رہی تھی میں بھی یہاں پہ ریڈی ہو گئی ہوں اور یہ وہیں ڈریس ہے جو کہ آپ لوگ کے ساتھ میں انسٹیٹ شیئر کر چکی ہوں تو میں نے سوچا یہاں پہ آپ لوگ کو اس کی ڈیزائننگ دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے اس کو میں نے ڈیزائن کیا ہے سو ٹیولپ شلوار اس کی بھی بنائی ہے لیکن اس سے پہلے جو فرسٹے پہ ویئر کی تھی وہ میں نے خود سٹیچ کی ہوئی ہے یہ ٹیلر نے سٹیچ کر کے دی ہے جو کہ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے کافی ٹائٹ ہے نیچے سے تو اس کو جو ہے بھی میں نے کھولنا ہے اور جتنا مجھ سے ہو سکے گا اتنا ہی میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی لیکن لیس لگی ہوئی ہے تو پھر مجھے اور لیس لانی پڑے گی سو پھر میں بعد میں دیکھوں گی سو بس یہاں پہ دیکھا لائے ہیں ہم لوگ اور ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہیں اچھی جگہ پہ بیٹھ کے ہم لوگ اگر بچے بھی جو ہے وہ تھوڑا بہت انجوائے کر سکتے ہیں تو ہم لوگ کے ہم پہ بس کچھ بھی نہیں ہمیں اتنا زیادہ سارا نظر آنے کے برابر تھا کیونکہ گوشت والی عید ہے سو سارے ریسٹرانٹ اور ساری جگہیں تقریبا تقریبا بنتی اور کچھ ہم نکلے بھی اتنا زیادہ سارا لیٹ تھے تو اس وجہ سے مزہ نہیں آیا بس اندیرے اندیرے میں ہی بچوں کو انجوائے کروایا یہ دیکھیں اب لوگ کے ساتھ میں مون بھی شیئر کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں کتنا زیادہ سارا اندیرہ ہے لیکن چپلے جو ہیں وہ بلنگ بلنگ کر رہی ہیں مجھے بہت پسند ہیں جو ہے نا یہ والی چپل بہت پیاری ہیں اور جنت بھی ماشاء اللہ اس کی ضد تھی کہ اس نے فرس ڈے والا ڈریس ہی آج ویئر کرنا ہے سو میں نے پھر سوچا کہ اوکے کوئی مسئلہ نہیں سو بس ابھی یہاں پہ جنت کو رائیڈ لینے تھی تو اس کو رائیڈ انجوائے کروا رہے ہیں اور چھوٹی بھی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے عید کے سیکنڈ ڈے پہ موسم تھوڑا سا گزارے حال تھا اور بس پھر بچوں کو جو ہے نا ادھر ادھر گمانے کا ہی ہمارا مین مقصد ہی نہیں تھا کہ بچے عید کو انجوائے کر سکے کیونکہ اس طفح بھی میں ماما کے گھر نہیں جا پائی سو بس انہی کو میں انجوائے کروانے کے لیے لے کے آئیں ہوں یہ دیکھیں ہمیں نظر آئے بیٹلز اور اتنے ڈیر سارے میں نے سوچا تھوڑا سا کیپچر کر کے آپ کو بھی دکھا دوں لازمی کہنا ہے اور یہیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں عید کی اور کچھ اتنا خاص نہیں ہوتا لیکن پھر بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کا دل کرتا ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ دیکھیں کہ عید کیسے ہماری گزری اور بس ویوز اچھے تھے یہاں پہ تو ہم نے سوچا تھوڑی بہت پکچر لے لیتے ہیں اور کھڑے ہوکے پھر ہم لوگ نے پکچر بنائی اور بس اس کے بعد ہم لوگ آئے ریسٹوران اللہ علا کر کے ایک عدد ریسٹوران ہمیں جہاں پہ اوپن ملی تو بس ہم وہیں پہ پیٹھ کے ڈائن آؤٹ کرنے لگے اور یہ دیکھیں مزیدار کابلی بلوک کھانے کا میرا بہت موک کر رہا تھا ساتھ میں سیخ کباب اور یہ چکن بوٹی اور فش یہ مکس ایک پلیٹر جنت کے لیے فرنچ فرائز اور کس کس کے موہ میں آ رہا ہے پانی چومن بہت مزیدار کتے ہیں کابلی بلوک بہت مزیدار یم نیشیس اور ساتھ میں یہ اوپر سیخ کباب ہے فش ہے چکن ہے یہ ایک فل پلیٹر جو ہے وہ ہمیں بہت جہاں اٹریکٹ کیا تو میں نے اس کو آرڈر کیا ساتھ میں یہ فرش سیلڈ بہت مزیدار بس ڈائن آؤٹ کرنا تھا باہر بچوں کو گمانا تھا اور والا سو بس ہم کرتے ہیں یہاں پہ انجوائے اور آپ کی ای پی آئی ہوپ کیچی گزی ہوگی اور جلنا چاہے ہمیں یہاں پہ حاصلہ انجوائے کریے اپنا فرن چٹکو بھی انجوائے کریے تو بس نیکس ڈے جو ہے ماما نے بجھوایا کیمہ اور یہ ماما نے بوائل کر کے بجھوایا ہے اتنا ڈھیر سارا کیمہ بھیجا ہے مجھے ماما کہہ رہی تھی کہ تم کیمہ مت بناو میں کیمہ بجھوا دیتی ہوں تو یہ کیمہ آیا ہے ان کی طرف سے بس ابھی میں کیمہ کو پیک کروں گی اور فریز کروں گے اور اس کے بعد جو ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ لوگ اسے ہی پہلوں گی اجازت نیکس لوگ میں ملیں گے اللہ حافظ